آدم ناظرین آپ تمام کا استان نیوز ایکسپریس میں استقبال ہے شاہ سوشل جسٹس پور انٹرنیشنل اینڈ ہیومن رائٹ کانسل کے چیرمن اور میڈیا اسپوک پرسن جناب سید عبدالروف اور شاہ صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج 31 ڈیسمبر کی رات کو اکثر ہمارے یوت یعنی نوجوان لڑکے و لڑکیاں روڈز جام کرتے ہیں اور بائکز اسٹرنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان تمام نوجوانوں سے ایک اپیل کی اور میسج دیا کہ ایسے کام مت کریں خوشی الگ چیز ہے لیکن آپ خوشی میں آ کر روڈوں کو جام کرتے ہوئے فلائی اوورز پر بائکز اسٹرنز کرتے ہیں اس طرح کی حرکتوں سے ایمبولنس وقیرہ کو رکاوٹ پیدا ہو گئی تو کسی کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ تمام نوجوان ہندوستان کا مستقبل ہو اور ہندوستان کے ریٹ کی ہڈی ہو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر بنے اور تعلیمی دنیا میں آپ اپنا نام روشن کریں اور انہوں نے مزید کہا کہ نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور شاہ صاحب نے انجینی کمار سر کو ان کے نئے عہدے پر فائز ہونے پر مبارک بات پیش کی اور ڈی جی پی کے عہدے پر فائز ہونے پر سیوی آنن سر کو بھی مبارک بات پیش کی اور تمام نوجوانوں کو نصیحت کی ہے کہ کوئی شو شرابہ نہ کریں اور خاص کر ڈرکس اور نشہ آور چیزوں سے دوری اختیار کریں تلنگانہ میں امن و آمان کو برخرار رکھیں مزید انہوں نے کیا کہاں سنتے ہیں مزید انہی کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سلام علیکم گوڑی ننگ ایوریون اسے سید عبدالروف شاہ شوشل جسٹیس فور انٹرنیشنل سیویل اینڈ ہومن ریٹ کانسیل آج ہم ایک سبجیک پہ آپ لوگوں سے گفتگو کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے 31 ڈیسمبر کی آج آخری دن ہے بارہ بجنے کے بعد میں 1 جنوری 2023 میں ہم لوگ آ جائیں گے تو اسی مناسبت سے ہم کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال ہمارا یوت جو کی اینگ جنریشن جو ہوتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور سڑکوں پر بائکس لے کر نکلتے ہیں اور فلائوورز پر جاتے ہیں کیکس کاٹتے ہیں تو اس طریقے کی جو سیلیبریشن کرتے ہیں تو ہم اس یوت سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے ہندوستان کی ایک ریٹ کی ہڈی ہو آپ لوگوں جو اینا ایڈکیشن میں آئیے اور یہ بھی جتنے بھی کریمینل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرکس ہوتا ہے اور تمباک ہو اور جتنے بھی نشے واری چیزیں ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں سے جو ہنا آپ دور رہیے یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہنا سیلیبریشن کرنا ہے 2023 نیو سال کا جو بھی سیلیبریشن آپ لوگ کرتے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن آپ لوگ ایسا ہنگامہ مت برپا کریے کہ ہمارے تیلنگانہ کی آب و ہوا بگڑ جائے سڑکوں پر جو ہنا ایک دھوم تڑاکہ ہو اور ایک شور مچا کے جو ہنا پرسکون تیلنگانہ کو خراب مت کریے ہم یوت سے یہی گزارش کرتے ہیں اور خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنا ایس ای سی کے بچے اور کالیج کے بچے جو ہنا ڈرکس میں ملویس ہو رہے ہیں تو یہ چیزوں سے باز آئیے آپ لوگ جو ہندوستان کا ایک فیوچر ہے ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ فیوچر میں آئیے ای پی ایس آفیسرز بنے اور ہندوستان کی جو ہنا ہمارے ایک مضبوط ایک جڑ بنے آپ لوگ ہم سیاہ شوشل جسٹیس کی طرف سے آپ لوگوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ جو ہنا آپ لوگ ہندوستان کا فیوچر ہے اپنی فیوچر کو جو ہنا یہ بائیک ریزنگوں میں یا پھر ڈرکس میں ملویس ہو کر یا پھر دوسرے چیزوں میں ملویس ہو کر اپنا فیوچر برباد مت کرے آپ کے وجہ سے جو ایمبلنس رکھ جاتے ہیں روڈ جانس ہونے کے وجہ سے ہو سکتا آپ کے یہ نادانی کی حرکت کے وجہ سے جو ینا کوئی ایمبلنس میں پھسا ہوا آدمی مر جاتا ہے تو اس کی وبال ہم سب پر پڑتی ہیں ہم تمام اینگ یود جنگل آئیے ہم شاہ شوشل جسٹیس کی طرف سے اینگ یود سے یہی گزارش کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آداب نمستے سسریگال میں شاہ سوسل جسٹیس پر انٹرنیشنل سیویل اینڈ ہومن ریٹس کونسیل چیئرمن بات کر رہا ہوں میں آج جو ہے ابھی ہمارے روڈ بھئی جو اس پیس دیئے ہیں نسے کے بارے میں تو یہ نسہ کرنے سے خود کی زندگی خراب ہوتی ہے خود جو ہے نسہ کر کے آدمی کیا کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بہت سے چیز جو ہے نئی سمجھ میں آنے کو جیسے گلتیاں کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر پستاوہ ہوتا ہے کہ میں یہ گلتی کیوں کیا یہ نسہ کیوں کیا تو اس کے لیے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نسہ کرنے والے ہیں یہ نہیں کی ابھی جیسے آج جو ہے دسمبر 31 ہے اب وہ رات کو جو ہے جنوری 1st 2023 آ رہی ہے تو اس کے خوسی میں خوسی مناو کھاؤ پیو انجائی کرو لیکن نسے کا جو چیز ہے وہ کم کرو اس سے کیا ہوتا ہے اپنے گھر والے لوگ کو بھی تکلیف ہوتا ہے اپنے کو بھی تکلیف ہوتا ہے اور سب گلتیاں بھی سامنے آ جاتے ہیں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نسہ جو ہے کم کریے اور دوسری بات میں یہ بولنا چاہتا ہوں اچھے دو ڈپارمنٹ کے جس کو کوئی بھی حساب سے بولیں گے کہ اچھا کام کرنے والے بولے تو ایک آنن صاحب اور دوسرا جو ہے ہمارے انجنی صاحب جو کی پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں کام اور کہیں بھی گلت ہے تو وہ نہیں سنتے ہیں انصاف کے لیے جو انصاف کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے لیے ان کا اچھا نام آیا ہوا ہے اور آج جو ہے سی ام صاحب جو ہے ان کو پھر سے جو پوشٹ یہاں پہ لائے ہوئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے میں مبارک بول رہا ہوں اور سلام علیکم بہت خوشی کی بات ہے